بڑی بڑی سہمت اگر کے میں جانتا ہوں کہ آپ آئے ہیں آہیں دیکھیں کون ہے بی 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 کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو زمین پہ آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کے وجہ سے اگر بی بی خاموش بیٹھی ریٹنگ کسے پتہ چلتا حق کیا تھا باطل راہ خدا میں ولایت کے راہ میں امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ کہ دفاع ولایت کے لئے کھڑی ہو گئی بی اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے یہ جو ابن ابن حدید متضلی نے اپنے اس ساتھ سے سوال کیا کہا کیا بات ہے جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق کہا کہ نہیں معاملہ فدق کا نہیں تھا اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی مسئلہ فدق کا نہیں چھا اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا جلدی سے اشارہ کرتے ہو آگے پڑھوں گا اس نے ایک اپنے شاگرد کو اس ساتھ نے واقعہ سنایا کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے اس ساتھ نے ایک بچے سے کہا کہو الف پانچ برس کا چھ برس کا بچہ تھا تو اس نے الف نہیں کہا اس ساتھ نے دوبارہ کہا جب تیسری مرتبہ کہا نا الف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا کہا کہ تمہیں الف تک نہیں آتا اتنے نا لائق آکے بڑھ گیا ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے واقعا تم اتنے ہی نا لائق ہو اتنے دنوں سے اس ساتھ سکھا رہا ہے الف بے تمہیں الف ہی یاد نہیں ہوا اس نے کہا نہیں الف بھی یاد ہے بے بھی یاد ہے تے بھی سے بھی جیم ہے خے سارا یاد ہے یہ تک سب یاد نہیں نہیں پہنچیں نہیں پہنچیں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا کہا الف سے لے کے دال زال تک یاد ہے لیکن یہ تک سب یاد نہیں ہے اگر میں کہتا نا علف تو وہ یہ تک مارتا وہ لے کے جاتا اس نے کہنا تھا یہ تک چل میں نے کہا علف ہی نہیں کہوں گا تھا کہ نہ بے کی نو بتائے نہ یہ کی پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں بات واضح ہوئی اس نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا ایبنے بالحجید مہتظری استاد نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا بی بی نے فدق نہیں مانگا تھا فدق ابتدا تھی فدق علف تھا خلافت یہ کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا بی بی وہاں حق و باطل کی پہچان کرانے آئی تھی سب سے بڑی مجاہدہ راہ خدا میں جہاد کرنے ولایت کے رحمے سب سے بڑی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی بی بی کی حضمت آج سننے آئے ہیں آپ